بھی یہ دیکھیں کل کا میچ انڈیا ساؤت افریقہ سے ہار چکی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میچ کے بارے میں آل ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے بس ایک چیز جو مجھ کو واقعی میں آخری ہے وہ یہ کہ شممن گل کو اگر ریتولاج گائے کبال کی جگہ پر کھلایا جانا ہے تو شاید ریتولاج گائے کبال کو کلیارٹی ہونی چاہیے رنگو سنگ اپنی جگہ پر بہت اچھا پرفارم کری رہے ہیں اور بولرز کو پتا نہیں ہے کہ وہ اگلا میچ کھیلیں گے کی نہیں کھیلیں گے اور شاید یہی ایک وہ سینیریو ہے جو ٹیم انڈیا کو اس سمیہ خراب کرنے پر طولہ ہوا ہے بسکسی میں یہاں پر بات کر رہا ہوں کنفیشن کی آپ کسی بھی بیٹنگ پوزیشن کو کسی بھی بولنگ پوزیشن کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ایون ویکٹ کیپر اور کپتان کی پوزیشن کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ایون ویکٹ کی پوزیشن کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے ہر ایک پوزیشن پر کوئی کلیارٹی نہیں ہے پرابلم آف پلینٹی کی ہم لوگ شروعات سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ٹیلینٹ پول ہے جو کہ بہت بڑا ہے بہت سارے پلیئرز اس میں ہیں لیکن اب آپ کے پاس سمجھ سے یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر ایک پوزیشن کے لیے کم سے کم تین تین گھلاری ایویلیبل ہے تو ایسے میں آپ کس کو رکھیں گے کس کو نکالیں گے یہ بات سکلیار ہی نہیں ہو رہی اگر ہم لوگ ٹی ٹی ویلڈ کپ کی بات کریں تو ٹی ٹی ویلڈ کپ کے پہلے ہمارے پاس صرف چار ماہت بچے ہوئے ان چار ماہتوں کے بعد نے ہم کو کھلنا ہے آئی پیل اب بھارت میں یدی ہم لوگ آئی پیل کو پرفارمنس کا بیسز بنا کر چل رہے ہیں تو جب سے آئی پیل شروع ہوا ہے تب سے بھارت نے کوئی بھی ٹی ٹی ویلڈ کپ کا خطاب نہیں جیتا ہے فائنل کو چھوڑ دیجی سائن فائنل کو چھوڑ دیجی کیوں کیوں کہ خطاب جیتنا خطاب جیتنا ہوتا اس کے بعد یہ ماینر نہیں رکھتا کہ آپ فائنل میں ہارے یہ سائن فائنل میں ہارے تو آئی پیل کے پرفارمنس کو تو آپ بیسز بنا ہی نہیں سکتے اگر آپ آئی پیل کے پرفارمنس کو بیسز بنا رہے ہو تو اس کے بعد آپ سنجو سامسن کو باہن نہیں چھوڑ سکتے لیکن پھر آپ نے اپنا ایک پول بنا کے رکھا ہوگا ہے کہ بھائی یہ کھلاڑی میرے پاس ہیں لیکن پھر بات وہی آ جاتی کہ کیا ان کھلاڑیوں کے پاس میں clarity ہے کیونکہ مجھ کو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہاں پر کسی کے پاس بھی clarity نہیں ہے آپ ایک اندازہ لگائیے کوئی کھلاڑی ہے جس کو کی وائس کپٹن منائے گیا ہے اس کو بولا گیا ہے کہ بھائی تم وائس کپٹن ہو ہماری ٹیم کیوں اور اگلے مائچ مول ڈرنکس من بن جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ ورلڈ گف کے لحاظ experimentation کر رہے ہیں لیکن ان experiments کے بیچ میں کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی core team کو سمپل رکھنا پڑے گا اگر یہ گیارہ کھلاڑی بارہ کھلاڑی جو کھیل رہے ہیں اس سمائے ان کھلاڑیوں میں سے بھی کنی چھے کھلاڑیوں کو آپ نے پکے طور پر مانگ ریا ہے کہ نہیں اور یہ چھے کھلاڑی تو میں لے کے جاؤں گا ہی ان کھلاڑیوں کو تو کم سے کم کھیلنا ہی چاہیے ریتو راج گائے کواڑ جو کی ابھی جو آسٹریلیا کے اگرین سیریز ختم ہوئی ہے اسے بہت اچھا کھیلے تھے اس سیریز میں اچھا کھیلے والا ریتو راج گائے کواڑ کو آپ نے مہار بٹھا دیا شبنگل کو آپ نے اندر کھلا ہے شبنگل کو سمجھ نہیں آئے کہ IPL ایک انٹرنیشنل میچ ہے وہ ڈک پہ آؤٹ ہوگی مطلب چیزوں کی clarity نہیں ہے نا اچھا آپ یہاں پر سمجھ کے دیکھئے اشان کشن بچارے کے ساتھ تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آخر اشان کشن کب تک بیک اپ رہے گا اشان کشن کے رہتے میں تلک ورما کی انٹری ہو جاتی ہے اور تلک ورما اب کھیل رہا ہے لیکن اشان کشن ابھی بھی بیک اپ ہے کھیل راہول ادھر سے واپس آ جائے گا تو کھیل راہول پھر وکٹ کی پر ہو جاتا ہے تو اشان کشن کا کیا ہوگا وہ پھر بیک اپ ہو جائے گا تو یہاں پر اشان کشن کو تو بھائی کلیریٹی مل ہی نہیں دیئے کہ وہ کیا کر رہا اچھا ورلڈ کپ میں کھل کر آیا ہے ٹی ٹوینٹی میں بڑی یہاں پرومیس دکھا رہا ہے لیکن نہیں بھائیس کپٹن منہ کے اس کو پھر باہر بٹھا دیئے تو یہاں پر چیزیں بلکل اس طریقے سے چل رہی ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ بھائیہ نہیں اتنا زیادہ کنفیجن ہے اتنا زیادہ کنفیجن ہے کی پوچھی ہے اشان کشن کو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ آئی تھی اندوستان ٹائمز میں جس میں بولا گیا تھا کہ اشان کشن کو جو بیسی سے ایک اوفیشلز ہیں وہ ویرات کولی کے بیک اپ کے طور پر دیکھ رہے ہیں ویرات کولی کے بیک اپ کے طور پر آپ نے اتنی بڑی ہماکت کر دی ہے سوچ رہے کہ وہ میں سوچتا ہوں آپ کے سر کے اوپر تا جائے آپ کچھ بھی سوچ سکتے لیکن اگر آپ نے اس بندے کو ویرات کولی کا بیک اپ بنایا ہے تو کم سے کم آپ اس کو میچ تو کھلائی ہے آپ اشان کشن کو میچ کھلانی رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ ہم اس کو ویرات کولی کا بیک اپ بنا رہے ہیں آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہم کو کس نمبر پر کس کو کب کھلانا ہے اور پھر آپ بولتے ہیں کہ نہیں بھی ہم اس کو بیک اپ بنا رہے ہیں جب یہی بات جب نکل کر آتی کہ آپ روید شرما اور ان کو کب کھلاؤ گے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے خلاف تو ٹیسٹنگ کرنے سے کوئی سینس ہے نہیں بلکہ ساؤت افیقہ کے گئے ساتھ آپ کو ٹیسٹنگ کرنی تھی اور افغانستان کے خلاف آپ کو ایکسپریمنٹیشن کر لینے چاہیے تھے بھئی کیونکہ کوئل ٹیم تو آپ کو تیار کرنی ہے آپ ایپیل کی پرفارمنس کے اوپر تو کوئل ٹیم تیار نہیں کر سکتے اور یہی کنفیوزن ہمیشہ ایپیل کے بعد میں جب بھی یہ ورڈ کپ ہوتا ہے ہمیشہ ایک کنفیوزن دیکھنے کے لیے ملتا ہے مطلب ایک کرکٹ فین جو بھی یہاں پر کرکٹ فین منٹ ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کو بھی یہ چیز کہیں نہیں کہیں سمجھ میں آتی ہوگی کہ یہ جو پلیئرز ٹی 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 ورڈ کپ جب بھی کھیلنے کے لیے جاتے ہیں ہمیشہ ایک نیک کنفیوزن رہتا ہے جب تک سوری شرینہ ٹیم میں تھے تب تک بہت تب تک چیزیں کلیر تھیں کہ نہیں یار تین نمبر پر سوری شرینہ آ رہا ہے پھر ویرات کولی آ رہا ہے ہر ایک چیز کلیر تھیں لیکن یہاں پر آپ نے روش شرما ویرات کولی کے اوپر تنوار لٹکا کے آپ نے پھر ایک سوال کڑا کر دیا کہ بھئی آخر ہم کو کس کی دلائیٹی چیز یا کس کی نہیں چیز سب سے بڑی بیاد یہاں پر راہول درویٹ جی کے لئے کہوں گا راہول درویٹ جی جو ہے وہ کوچ ہے ہمارے ہے نا اب ان کا ٹینیور جو تھا ورڈ کپ کے ساتھ ہی ختم ہو گئے تھا پچاس آر کے ورڈ کپ کے ساتھ پھر آپ نے کیا کیا آپ نے ان کو بولا کہ نہیں آپ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ تک ہمارے ساتھ آ جائے کیوں کیونکہ ایک اور ورش کھلاڑی کو ان کو کوچ بنانا تھا لیکن نے اسے کو کوچ بننے سے بنا کر دیا تو ان نے کہا چلو چلو ٹھیک ہے ہم راہول درویٹ کے ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے آپ نے کر لیا کنٹینیو راہول درویٹ کے ساتھ میں لیکن ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے بعد رہیں گے یا نہیں رہیں گے سب سے بڑی بات وہ خود رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ بھی ایک بات ہے اب بات کر لیں ہم روحید شرما کی روحید شرما آج کی تاریخ میں سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہیں لگاتار وہ بول رہے ہیں لگاتار خبریں آ رہی ہیں کہ وہ یہ ورلڈ کپ میں وہ کھلنا چاہتے ہیں اوفیشلز کے خبر آ رہی کہ وہ بطور کپٹن کھلنا چاہتے ہیں لیکن کوئی اس بارے بات نہیں کر رہا ویرات کولی کے پیچھے تو یہ لوگ ایسے پڑ گئے ہیں جیسے کہ بس اس بندے کو کیسے بھی کر کے ہم کو ٹیم سے نکالنا ہے پر ویرات کولی کے پرفرمنس اتنی شاندار ہے کہ آپ ان کو ٹچ نہیں کر پا رہے ہو یہ دو دگج کھلاڑی ہی ہمارے ٹیم کے اور ایسا نہیں ہے دگجوں کے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے آپ اگر اوپننگ سلوٹ کی بات کریں یہ چار کھلاڑی تو یہیں پر ٹیپر پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف اوپننگ سلوٹ کے لیے اس کے بعد میں اگر آپ اور نیچے جائیں گے تو آپ کو تیسر نمبر کے لیے سوری کمان یادو عشان گشن ویرات کولی پھر بیٹھے ہوئے آپ چوتھے نمبر پہ جائیں گے تو شریہ سیئر سوری کمان یادو یہاں پر بھی ایک کنٹینڈر ہے پھر تیلک ورما کو بھی آپ نے اندر لے لیے پھر آپ جائیں گے تو آپ کے پاس ہاردک پڑھنے مطلب آپ اتنے کنٹیوزن بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو کھلانا کس کو ہے کس کو نہیں کھلانا محمد شمی جو کہ ابھی موجودہ پچاس اوور کی ورلڈ کپ میں ایک بہترین بولر نکل کر سامنے آئے ہیں ان کو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے ٹی 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 میں کھلانے والے آپ جن کو کھلا رہے ہو وہ بھول طرف پٹ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے کل بول گیلی ہو گئی تھی پر عرشدیب سنگل پندرہ کی کرومی سے پٹا ہے اس کے بعد میں سراج بھی بھائیز آپ کا کوئی سستینیر تین اور ستائی سر رستے بھی کھائیں مطلب یہاں پر آپ بتائیے کس لیول پر آپ کو یہاں پر کلائیٹی ملے روی بشنوی دنیا کی سب سے ٹاپ موسٹ بولر بن کر بیٹھے ہوئے اس سمائے آسٹلیا کے گیس اتنی بڑی پرفرمس دے کر آئے ہیں وہاں پر آپ نے کلدی پیادوں کو رس دے دیا اور یہاں پر آپ نے کیا کیا یہاں پر آپ کلدی پیادوں کو کھلا رہا ہے اکشا پٹل کو آپ نے باہر بٹا دیا روی بشنوی کو آپ نے باہر بٹا دیا پچھلی سیریز میں ہم نے کیا میسیج دیا پھر ان کو آپ تائے تو کرو کہ آپ کو کس کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا ہے کارن کیا ہے اس کے بیچے آپ بس کھلانے کے لیے کھلائے جا رہے ہو کہ یہاں بھئی موقع دے دو ٹائم ہے موقع دے دو آپ پیس بولرز کی اگر آپ بات کریں تو یہاں پر پرسند کسنا شاردو لٹا کور یہ پرائیم بولرز کے طور پر کھیلے تھے لیکن آپ وہ پھر سکیم سے گایا بوجھ چکے اکشار پٹیل جو سیلے کے خلاف اچھا کھیل کر آیا ہے اچھا کھیل کر آیا ہے مطلب کہ رواندر جڈیہ سے مجھ کو کہیں لگتا ہے کہ تھوڑا بہتر ہی رہے تھے کل بھی رواندر جڈیہ کہ نہ بالنگ اتنی تھی بیٹک میں ٹھیک 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 ان کو بالنگ مل گئے تو انہیں بلنا ہم آیا تو یہاں پر آخر کلیریٹی کس کے پاس ہے کی رواندر جڈیہ کھلنے والا یا اکشار پٹیل کھلنے والا کیونکہ آپ کے پاس آل ڈاونٹر کے بھی تین سلوٹ ہے نا ہر دیکھ پنڈے آگیا آپ کے پاس آج کے بعد آپ کے رواندر جڈیہ آگیا اور اکشار پٹیل آگیا تین آل ڈاونٹر آپ کے پاس ان تین میں سے آپ کس کو کھلانے والے ہیں یہ بھی آپ کے پاس کلیریٹی نہیں ہوگی اوویوس ہی بات ہے یو جو اندر چہل ایسا والر جو کی شاید ہی کسی اور ٹیم کے پاس ہو تو اس کو باہر بٹھا ہے اس کو ہم نے باہر بٹھا کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کلدی بھی آزف کس جگہ پر کھلا رہے ہیں یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن پھر اگر آپ یو جو اندر چہل کو کسی بھی ٹیم کی سکین میں نہیں رکھ رہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی تو اس کو بھی کلیریٹی ہونی چاہیے اور پھر شروعات والی بات آ جائے گی کہ اگر آپ ای پیل کو پرفارمنس بنا کر آگے بڑھ رہے ہو تب تو پھر آپ کو بھئی یہ کلیر کرنی پڑے گی چیزیں کہ آخر کس طریقے سے آپ کس چیز کو لے رہا ہے کیونکہ آپ کی ایک بھی چیز کلیر نہیں ایک بھی اور پھر اسی لیے ٹیم میں اتنا تا تا confusion ہو رہا ہے کہ کون کھیلے گا اور کون نہیں کھیلے گا کسی کو پتا ہی نہیں ہے ہر کوئی بس یہ سوچ رہا کہ میری جگہ پکی ہو جائے میری جگہ پکی ہو جائے جب پلیئر کو پتا جیسے ہوئی شرما کو بہندر سنگھ دونی نے بتا دیا تھا کہ بھائی میرے لیے تو ہی opening کرے گا تو چلے یا نہ چلے اتنے مچ مندر کو دے دی اب پلیئر کے پاس میں clarity ہے کہ نہیں میں چلوں نہ چلوں میں تو کھیلوں جب تک پلیئر کو آپ ایک clarity نہیں دے رہے ہو پلیئر کیسے پلیئر بن پائے گا یا میری سوڈیو آپ نہیں جائے ہنجے بھارت